موسیقی السلام علیکم کیسے آپ لوگ اچھ مکمی ایڈیا پڑھوں گے اپنے چینل پیارا پاپا کیوں کبھی اسلام لے لیں السلام علیکم کیسا ہے حال آپ کا کیسا ہے حال آپ کے ٹھیک ہے یہ ہنیا کے پاپا نے بھیجی ہے پاکستان سے ہمیں تھوڑی سی ویڈیو ہم بھی پاکستان کو مس کر رہے تھے پاکستان سے پاپا سے بولا تھا کہ ہمیں ویڈیو کو بھی بنا کر بھیجنے تو انہوں نے ویسی تھوڑا سا شورٹ اور میں نے بھی ابھی دیکھ وائی صور کرنے کے ساتھ شام کا ٹائم تھا وہاں پہ اس طرح سے پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم بھی مس کر رہے ہیں پاکستان پاکستان کے پھر اپنے ہی مزے ہیں پاکستان میں مزا لیں اور ہم ادھر پہ مزا کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ بھی کچھا گوشت رکھا چکن ہے یہ میں بتاتی ہوں آج میں بناؤں گی چکن سٹیم روست آپ لوگوں کو شادگوں والا بھول جائے گا یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے اس کے لئے میں نے دیکھو کیا لیا کیا ہے راہم یہ پتہ کس چیز کا ہوتا ہے چکن بچے سارے شوک سے کھاتے ہیں چکن تو میں نے اس کو کیا کیا ہے ہنگا میں نے اس کو لگایا تھا تھوڑا سا نمک اور میں نے اس کو سرکا لگا کے اور پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا اور اس کو میں نے نچوڑ لیا ایک منٹ میں نے اس کو نچوڑ لیا اور پھر میں نے اس کو کر لیا ہے فرائی چکن کو آپ نے دھو کہ اچھی طرح سے اس کو خوش کر کہ جب اس کا کلر ذرا ہو جاتا ہے نا وائٹ وائٹ یہاں پہ ہر ویسے وائٹ سہی ہے آپ نے اس کو نائی زیادہ ریڈ کرنا ہے ڈارپ براؤن نہیں کرنا اور نائی اس کو وائٹ وائٹ ہتار لینا ہے اس کا گولڈن سا کلر آنا چاہیے چلو راہم آپ بھی کرو ساتھ راہم ہیلپ کر رہا ہے راہم کو کوکنگ کا پہلے میں نے آپ کو بتایا اس کو تو بہت زیادہ شوک ہے تو اس نے سارا ساتھ فرائی کیا تھا میرے یہ دیکھیں آپ فرائی کر کے میں نے اس میں ایک جو سٹینر اس کندے ڈالتی گئی ہوں فرائی ہوتا گیا چلیں جیے بھی ہنگا بھی ساتھ ہیلپ کرے گی اور راہم بھی دونوں ہیلپ کریں گے ساتھ ساتھ میں نے کڑائی میں اس کو دیکھو پیارا سا کتنا پیارا کلر آیا اور تھا ابھی بہت ہی مزے ابھی میں ریسیپی شیئر کر رہا ہوں بتا رہی ہوں دیکھنا اتنا مزا اسکان ہے پھر سے ہم آئل کڑائی میں نے اس کے لئے پرانی لے لیتی کیونکہ اس کے اندر میں نے دوسری جو چیزیں بناتی ہوں مٹھی ہوگا رہے کے لئے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہاں یہ بہت مزے کا چپس کی طرف رہی ہو رہا ہے چکن کو مزا آ رہا ہے نا بیچ میں چکن اب بیچ میں دیکھو نا کیا کر رہا ہے اب ڈسکو کر رہا ہے راہی کو مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے کہا رہا ہے بہت زیادہ چکن ہی تھا آج میرے پاس تھوڑا ہی تھا لیکن آج میرے بس دماغ میں جو بات آ جائنا ہے کہ ایک دفعہ آج کرنا ہے تو وہ پھر ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے ویسے بھی آیا ان کو کہہ دیا تھا کہ میں بناؤں گی تو وہ پھر پیچھے پڑا ہوا تھا ماما بنا کے دیں چلے ہاں میں نے چکن سارا فرائی کر لیا اس کو میں نے رکھ دیا سائیڈ پر اس کو تھنڈا کرنا ہے اتنی در میں میں نے ایک باول لیا ایک ساپ باول لیا اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یوگرٹ یوگرٹ کو آپ ڈال لیں تقریباً کتنا ہوگا سو گرام ہوگا یوگرٹ پانچہ پانچھے چمچ اپنی نا آپ اس کے مطابق چکن کے مطابق اگر چکن زیادہ ہے تو زیادہ یوگرٹ ڈال لیں اگر تھوڑا ہے تو اس میں تھوڑا میرا ہوگا آدھا کلو چکن ہوگا یا تھوڑا سے اس سے زیادہ ہوگا اور میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے یوگرٹ یہ میرا زیادہ ہی بن گیا تھا آپ تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اپنے اندازے کے مطابق پانچھے چمچ ڈال لیں بس کافی ہوتا ہے اب اس کے بعد ہانیا آپ ڈالو گی ہے میں ڈالوں ڈالو گی نہیں ہانیا خضرہ ہاتھ آتا ہوں ہاں یہ میں نے اس میں اپنے نا ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس کے اندر نمک ڈال لیں جی میں نے کمرا بھی سیٹ ہاں کمرا بھی ہانیا سیٹ کچھو پانی دالتے تو لسی نہیں نہیں پانی نہیں اس کے اندر نمک ڈال لیں اتنی آسان ہے سمپل مسالے گھر کے جو ہیں نصارے وہ آپ نے ڈال لیں کوئی بھی الگ سے اس کے اندر ایک چیز ایسی نہیں ہے جو گھر میں نا پڑی ہوتی ہے نمک مرچ اس میں ہلڈی ڈال لیں میں نے اور پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا اس کے اندر میں گرم مسالہ گھر کا ہی میں کوٹ کے رکھتی ہوں گرم مسالہ نا سارا وہ میں نے خود میں نے اس کو کیا ہوا تھا گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں اس کے اندر ایک چیز ڈال لیں چاٹ مسالہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کو نا ازرا کرنے کے لئے تھوڑا سپائسی کرنے کے لئے میں نے چاٹ مسالہ ڈال لیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈالوں گی فوڈ کلر یہ جو زردہ رنگ ہوتا ہے نا وہ والا دیکھو ہنیا جو آپ کو زردہ بسند ہے نا وہ چھوک سے کھاتی اسی لئے جو میں آج کچن میں گیتھی تو ماں پر پڑھا ہوتا فوڈ کلر پڑھا ہوتا اس کو تو زردہ بسند ہے بنوا لیتی ہے کھائے بے شکریہ یاد آیا تھا بنائیں گے کس دن وہ بھی اور یہ دیکھیں میں نے صرف ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو سپیشل بنانے پڑے گی چاکلٹ کسی ہے نہیں نہیں چاکلٹ نہیں یہ اللہ سے رہ چاکلٹ املی کو میں نے نہیں نہیں ہانی یہ سالن لگ رہا ہے تو یہ دیکھو یہ نا املی ہی میں نے تھوڑی سی لے کر جو چاٹ میں ڈالتے ہیں املی اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے تھوڑی دے رکھ لیا تھا اور اس کا پیسٹ اس کے اندر ڈال اس سے کیا ہوگا کہ وہ کھٹا کھٹا سا بنیں گا اور اس مسالے کو آپ نے اچھی بے شک مکسر سے کر لیں وہ جو ہوتا ہے اس سے یا پھر اس سے آپ پہلے ویس کرنے بس اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا دیکھو کتنا پیارا وہ یلو کلر اس کی وجہ سے جو فوڈ کلر ڈالن اس کی وجہ سے اس کا بڑا پیارا اگر نہیں پسان فوڈ کلر تو نہ ڈالیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کو صحیح طرح سے اس کو کرنا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد جو میں نے اب چکن رکھا گیا اس کو تھنڈا ڈالنا یہ نہیں کرنا کہ فرائی کرو ساڈ ڈال دو ٹھیک ہے تھنڈا ہوگا تو اس کا زیادہ وہ صحیح ہوگا اب یہ میرا اچھی طرح اس چکن تھنڈا ہوگیا تھا فرائی چکن اس کے اوپر یہ لگا میں نے سارا اس کے اندر چکن ڈال دینے ساری بوٹنا لے کے جتنی بھی تھی میرا پس پڑی بھی میں نے اس کو میں نے اچھی طرح چیک کر لیا تھا کہ تھنڈا ہوگیا کیونکہ کافی دیر پڑا رہا تھا وہ ہی گیا ہوگا چیک کر لیتے ہیں چلے آپ دیکھیں کیا بند تو یہ میں نے سارا اس کے اندر چکن ڈال دیا پہلے ہی وہ فرائی چکن ہے تو اس ٹیم اتنا مزے کا ہوتا ہے سوفٹ بہت زیادہ بچوں کو اتنا پسند آیا تھا یہ ورنہ نہ آئے تو راہیم تو فوراں بتا دیتا ہے کہ چیز اچھی ہو پھر بھی اگر نہیں اچھی بننی پھر بھی ہے نا راہیم کیسا بنا تھا آہ اچھا بنا تھا اچھا بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا تو یہ پھر میں نے اب اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ چھوڑ لیے اگر نہیں آپ چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑیں ویسے بھی رکھ لیے اچھا دیکھیں اب سٹیم روست کے لیے آپ کے کیا چاہیے ایک بڑا میں نے دیکھ چلی ہے اس کو میں نے آدھے سے کم پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کے پاس میں بتاتی ہوں کہ کیا لگوں گی کس حساب سے اپنے پانی ڈالنے اور یہ سارے جو موٹے گرم ثابت مسالے ہوتے ہیں سارے اس میں زیرا تھا لوگوں گلہچی اور اس کا اگر آپ کے پاس جائفل ہے جائفل جوتری ہے تھوڑی سی وہ ڈال دیں اور دارشی نہیں سارا کچھ اور یہ دیکھیں میں کیا لے کے آئے ہوں یہ تھی میرے پاس پاکستان میں جس سے وہ آٹا چھانتے ہیں سرینڈر ہو ہوتا ہے یہ نا تو یہاں پہ تو پتہ آٹے میں چان ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کا وہ جو ہم نے انسٹاگرام میں ریل پی بھی ڈال دا تھا لیکن اس میں ہم نے تو یہ میں نے چان نہیں لی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال کر دی تھوڑے تھوڑے سراخی تو میری استعمال ہی نہیں ہوتی تھی میں نے پھینکنے کے لئے رکھی ہوئی تھی پھر مجھے یاد ہے کہ کیوں نہ میں اس کو اس کام کے لئے پھر کام غراب ہو جائے گا پانی نیچے رہنا چاہیے اس کا کافی نیچے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اس کے اندر مسالے ڈال لے اور یہ میں نے رکھی سرینڈر رکھا اس کے اندر دیکھو پورا فٹ آگیا آپ کے گھر کوئی بھی ہے اس کے اندر رکھ لیں لیکن ہاں میں بھول گی تھی بٹر پیپر لگانا اس کے اوپر آپ بٹر پیپر لگا لیں ویسے پہلے میں نے اس کے اوپر ٹافٹ بٹر پیپر لگایا مجھے سوری آپ مس ہو گیا کہ وہ لگانا وہ بھی آپ اسی طرح رکھیں صرف کرنے کے لیے کہ وہ نہ مسالے سارے نیچے نہ گنیں اگر گر بھی جائیں اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پھر وہ بٹر پیپر بعد میں لگا لیا تھا نیچے بٹر پیپر لگایا اور اس کے اوپر میں نے پھر یہ چکن کے پیسز رکھتے اور جتنا اوپر سارا مسالہ بچا ہوا تھا یہ دیکھو میں نے اس کندے ڈال لیا آپ بھی ہیلپ کر رہی ہو تھوڑی سی ساتھ ہاں ہنی نے بھی میری تھوڑی تھوڑی سی ہیلپ کی چکن ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں تھا اتنا ہی تھا میں نے اب وہ فریز کی آواتے چکن تو میں نے کہا اگر میں نے اس کو نکالا تو پھر دیرہ ہو جائے گی تو آج بس دماغ تھا کہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنی کرنی پھر مزے بھی تو لینے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ جب سے ہم لوگ نے یوٹیوب چینل شروع کیا اس طرح سے ریسیپیز کا مزا آتا ہے شیئر کرنے کا ورنہ تو پہلے خود بناتے تھے تھوڑا بورنگ ہی لگتا ہے ہاں جی ہاں بورنگ تو خیلی مزا آتا ہے لیکن آپ آپ کونسا کرتی ہو کہ آپ کو بورنگ لگے یہاں یہ کیا کری ہو کیمرے کو یہ کیا بیس تھی کیمرے کو کیا کر دیگم چلیں کوئی بات نہیں یہ آپ دیکھیں میں نے اس کا نیچے بٹر پر لگا لیا تو اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے چکن اور سارا مسالہ اس کے اوپر لگا دیا اور پہلے میں نے چولے کو کرنا ہے تیز نائن پر رکھ کے یہاں پر الیکٹرک چولے اگر آپ کا گیس کیا تو اس کو بھی تھوڑا سا فل کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو تاکہ ایک دفعہ اس کا جوش آ جائیں اوپر اس کے لگا دینا ڈھکن آپ دیکھو اس کے اندر جوش آئے گا اس کو اچھی طرح سے جب وہ پانی اُبل جائے گا ایک دفعہ تو آپ نے بس صرف دیکھنا ہے کہ اس کی سٹیم بننا تھوڑی سی شروع ہو جائے میں نے اس کو تقریباً ایک دو منٹ میں اس کو تیز پہ لگاؤں گی اور پھر میں اس کو ہلکا ہوں ٹوٹل آپ نے تیس منٹ لگانا ہے تیس منٹ میں یہ پرفیکٹ بن گیا اگر نہیں بنتا تو پھر تھوڑی دیر اور لگا لیں تو میں نے اس کو دو تیر منٹ اس کو میں نے فل ہیٹ پہ چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو آہستہ کر دیا تھا اور پھر دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا مزے گا یہ دیکھیں زبردار یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے چیک کر لی ٹھیک ہے میں نے ایک منٹ اس کو آخر میں جب وہ تیار ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپ نے ایک دفعہ پھر اس کو ہیٹ دینی ہے کیونکہ میں نے دیکھ آنیا ہلکا کر دیا تھا اس کے ایک دفعہ تیز کر دی اور اگر ماما کہتی ہے کہ میں کچھن میں کام نہیں کرتی تو آپ لوگوں نے اس کو بالکل اگنور کرنے کیونکہ میں روز ایک منٹ چھوڑتے کام کرنے آنیا اپنی صفہیاں پیش کر رہی ہے تو دیکھو اچھا دیکھو کدھر میں تیز کر رہی ہوں اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے پھر چھوڑا تیز کیا ہے تھوڑا اس کو تیز کرنا ہے پھر ہلکا کرنا ہے اس طرح سے کر کے آخر میں پھر اس کو آپ نے ایک دفعہ تیز تھا کہ اس کی نچ سہی طرح سے سٹیم بن جائے اور جب آپ اس کو اٹھائیں تو سہی دھویں باہر آنے چاہیے اس کے نا تو وہ زبردستہ اس کا اتنا مزے کہ وہ بنتی ہے اوپر سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور میں اس کو ساتھ ساتھ چیک کر رہی تھی میرے تیس منٹ سے تھوڑے سے زیادہ ہی لگ گئے تھے مجھ سے نا پانچ منٹ شیئے دور پینتیس منٹ کا ہو گیا تھا اور میں نے اس کو ساتھ ساتھ اتیز کر رہی تھی اور ساتھ اتیز شروع میں صرف آپ نے ایک دفعہ تیز کرنا ہے اور پھر اس کو ہلکا کر دینا آخر میں پھر تیز کرنا اور پھر ہلکا اور اب میں چیک کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ زبردستہ ابھی تھوڑا تھوڑا سا لگے گا جیسے یوگورٹ اوپر آیا جیسے جیسے وہ تھوڑی اس ٹیم اترے گی نہ نکلے گی باہر تو وہ اس کا پیارا سا کلر آتا جائے گا آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کلر کتنا زبردست یہ دیکھو ابھی دیکھنا ابھی میں اس کو تھوڑی اس کو حواظرہ لگنے دو تو پھر دیکھنا اس کی فائنل لک یہ دیکھیں جس کی فائنل لک یہ ہانیاں دکھاتی ہے کیسا لگیا آپ لوگوں کو آئی ہوپ کے پسند آیا ہوگا اچھا پھر اب ہانیاں بتاتی ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا اس کے کھانے کے بعد اس کے بعد میں دلی کیا اور پھائی لوگوں کا بھی دلی کیا کہ ہم کہیں بہر جائیں آئیس کیم کھانے جائیں اور دیکھیں کتن پہ آسین لگ رہے ہیں اتنا پیارا مزہ آگیا تھا بہر جا کے اور پھر ہم آئین پھائی میں اور ہم سائیکلوں پہ گئے تھے کیونکہ جی ایسی ہم سائیکلوں پہ گئے تھے مزہ آگیا دل چاہ رہا تھا اور دیکھیں کتن پہ آئی شام ہاں شام اتنی اچھی لگ رہی تھی اور تھنڈ بھی تھی میں نے ہانیا سے ہم شہر میں گھوم رہے تھے تھوڑی دیر ہاں اپنے ڈاؤن میں جی تو ہانیا کا دل تھا کہ میں نے آج آئیس کیم کھان جسنا مجھے روست بنانے کا شوق آیا ہوتا نا آج ٹیم بھوست بننا ہی بننا ہے بس تو ہانیا کو بھی تھا کہ آج میں نے آئیس کیم کھانی کھانی ہے طبیعت بھی نے ٹھیک تھی پھر بھی اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں نے تو آج کھانی کھانی اور آیان کی راہم کی اتنی مرضی نہیں تھی جتنی ہانیا میڈم کی تھی پھر ہانیا نے مجھے میرا بھی تلیل جائے ہاں راہم کا تھوڑا بہت تھائی پھر لیکن ہانیا راہم کو اور وہ دیکھیں ثبوت کے ہم سائیکل پہ ہاں آنیا سائیکل پہ جا رہی اور یہ بڑا پیارا سہی در آئیس کیم ہمیشہ ہم لوگ ادھر ہی جانا ہوتا ہے انہوں نے آئیس کیم کھانے یا پھر ہم وہ سینڈے کے پاس ایک وہاں سکھاتے ہیں یا پھر بچے ہی ہاں سے جاتے ہیں تو میں نے پھر ادھر سے تھوڑا سا کلپ بنا لیا کہ چلیں بچے بھی جا رہے ہیں گھوم پھر بھی لیں پاپا کو بھی ہم نے تھوڑی سی بنا کے ویڈیو بھیجی ان کی اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے اس طرح سے کھا لیا کہ چلیں اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک آفر بتاؤں یہ وان ففٹی کے دو ملتے ہیں سکوگل جاتے ہیں ہاں پہ کوگل جاتے ہیں سکوگل کے نہیں آتے ہیں سٹوڈنٹس بتایا سٹوڈنٹس کے لئے آفر تھی کہ وان ففٹی کے دو کوگل ملتے ہیں تو یہ ان کو ذہب ہوتا ہے کہ ہم نے روز ہی کھانا ہے چلیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ آسکرین جوائے کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ